اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انا محمدًا عبدہو و رسولو اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایا کن عبدو و ایا کنستعین اہدین سراط المستقیم سراط اللہ زین ان امت علیہم سراط اللہ زین ان امت علیہم غیر المغزوب علیہم بلہ زولین معزز سامین اکرام انسان لوگوں کو مرتے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد وجود وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں مرنا ہے صرف لوگوں نے ہی مرنا ہے نا یہ انسان کی سوچ میں ایک کھلا تضاد ہے جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اپنے آپ کو دھوکھا دیتا رہتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کے اپنے گھر میں رشتے داروں میں اور اپنے محول میں وہ لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اس دنیا کو چھوڑتے دیکھتا ہے اس کے بعد وجود اسے اپنی موت کا حق یقین نہیں آتا وہ ہمیشہ اپنی موت کی حوالہ سے وہ غالطہ میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے کہاں مرنا ہے لوگوں نے مرنا ہے سامین اکرام اگر انسان کو اپنی موت کا حق یقین حاصل ہو جائے تک وہ کسی قسم کے گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا وہ کسی قسم کی برائی نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکے گا لیکن اگر اس کو اپنی موت کا حق یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے موت کے بعد اپنے رب کے حضور حاصل ہو کر اپنے عمال کا جواب دینا ہے سامین اکرام جس انسان کو اپنی موت کا حق یقین حاصل ہو جائے تو وہ اپنی آخر سے لا پروار رہی نہیں سکتا یہاں پر میں آپ لوگوں کو علم کے متعلق ایک دو باتیں پر آنا چاہتا ہوں کہ علم کے معنی ہیں واقفیت، آگاہی، جاننا، ٹو نو کسی بھی شئے کا جو علم ہوتا ہے اس کے تین مراتب ہوتے ہیں مثال کے طور پر علم الجقین پہلا مرتبہ ہے اور دوسرا مرتبہ این الجقین ہے اور تیسا مرتبہ حق الجقین ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ان تینوں اقسام ہیں جو علم کے متعلق ان کے متعلق علم و یقین کیا ہے علم کا یہ وہ درجہ ہے جس میں انسان کے جو حواث ہیں اور عقل ہے بامی مل کر کام کرتے ہیں اور پھر علم کی ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں اس حد کو ہم علم الجقین کہتے ہیں جو انسان اپنے حواس اور اپنے علم کے زیادے سے حاصل کرتا ہے لیکن اس کے بعد جو این الجقین ہے یا حق الجقین ہے یہ دونوں جو علم کے مراتب ہیں وہاں پر انسان کا نہ حواس اس کی مد کر سکتا ہے نہ اس کی عقل اس کی شامل حال ہو سکتی ہے اس کو مد دے سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں علم کے مراتب جو ہیں علم الجقین اور این الجقین اور حق الجقین یہ انسانی حواس اور عقل سے عقل کی قوت سے اپروز سے بالا ہے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر دھو کہیں دھوان اٹھتا ہم دیکھیں تو ہم نے دھویں کو دیکھا ہماری مادی آنکھوں نے دھویں کو دیکھا پھر اس کے بعد ہماری عقل نے نتیجہ نکالا کہ وہاں پہ ضرور آگ ہو گئی کیونکہ آگ اور دھویں کا ایک درسے سے قریبی تعلق ہے تو یہ علم کا جو درجہ ہے دور سے جب ہم نے دھویں کو دیکھ کر آگ کے وجود پر یقین کیا یہ علم الجقین ہے جب ہم قریب جا کر دھویں کے جب چلے جائیں گے تو اگر ہم وہاں پر دھویں میں سے آگ کے شولے اٹھتے دیکھیں تو ہمارا جو علم ہے ایک درجہ اور آگے چلا گیا یعنی علم الجقین پر چلا گیا علم الجقین سے ترقی کر کے ان الجقین پر آ گیا وہاں پر صرف ہماری عقل نے آنکھ کے متعلق صرف استنبات ہی نہیں کیا بلکہ اپنی آنکھیں مادی آنکھوں سے ہم نے آگ کو دیکھ لیا یہ علم کی جو دوسرا قسم ہے یا مرتبہ ہے اسے ہم ان الجقین کہتے ہیں جب انسان مزید قریب جا کر اس آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو وہ جلاتی ہے یعنی آگ کا وجود اس انسان کے تجربے میں آ جاتا ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہے ہاتھ ڈال کر یہ تو جلاتی ہے جو اس کی آگ کی خاصیت ہے تو یہ جو علم کا مرتبہ ہے یا قسم ہے اس کو ہم حقل یقین کہتے ہیں تو یہ آخری اور قطعی یقین ہوتا ہے کسی انسان کے علم کا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے یعنی ارفان باری تعالیٰ ہے یا مادی غیر مادی اشاہ دنیا میں ہیں ان کی علم کے سلسلے میں یہی تین مراتب ہیں انسانی علم کے انسانی اگاہی کے انسانی واقفیت کے تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں لیکن ان کو اپنے متعلق اپنی موت کا یقین نہیں ملتا حقل یقین نہیں ہوتا اگر انہیں اپنی موت کا حقل یقین ہو جائے حقل یقین کی یقین کے بھی میں نے آپ لوگوں کے آگے ایک مثال کے ساتھ وضاحت کی ہے تو پھر وہ کبھی بھی گناہ کی قریب نہیں جائیں گے اور اخری زندگی پر اللہ تعالیٰ کے حکام پر ایمان لا کر جتنی ان میں تحقیق ہوگی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گے میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک سوراہ ہے ایک آدمی کو میں کہتا ہوں یا ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دوں گا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص خطرہ مو لے لے اور اپنا ہاتھ ڈالے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا ہوگا تو میں ہاتھ ڈالے تو میں ایک لاکھ روپیہ مجھے مل جائے گا اگر اسی شخص کے سامنے ایک دوسرا ہم پیش کریں بات کے مثال کے طور پر ایک دوسری سوراہ ہے جس میں وہ بندہ ہے ایک دوسرا زید وہ ایک سامپ کو داخل دیکھ لیتا ہے کہ اس میں اس کی آنکھوں کے سامنے سامپ اس میں داخل ہو گیا ہے پھر اگر ہم اس زید کو کہیں کہ جناب اس سوراہ میں آپ ہاتھ ڈال کے ڈالیں ہم آپ کو ایک کروڑ روپیہ دیں گے تو وہ بندہ اس سوراہ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ جانتا ہے اس میں سامپ ہے وہ داخل ہوا ہے میں نے دیکھا ہے تو یہ جو اینال یقین کی سٹیج ہے لوں کا یعنی جب اس نے اپنی آنکھوں سے اس سوراہ میں سامپ داخل ہوتی ہے وہ دیکھ لیا تو پھر ایک کروڑ چھوڑ جتنے بھی آپ اس کو انعام دو گے رقم دو گے وہ کبھی بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈال لگا اس کو پتا ہے کہ اگر اب میں اس میں ہاتھ ڈالوں گا تو سامپ مجھے کٹ لے گا تو میں مر جاؤں گا یہ ہے اینال یقین جو ہے علم ہے کا مرتبہ اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اسی طرح اگر ہم انسانوں کو اپنی موت کا اسی طرح یقین ہو جائے حق و یقین ہو جائے اینال یقین ہو جائے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو اس کے بعد پر جیسے کہ جس انسان نے سامپ داخل ہوتے ہوئے سوراہ میں دیکھ لیا تو وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا اس میں ایسے ہی اگر ہمیں وہ اینال یقین اپنی موت کا یا اپنی موت کا حق و یقین ہمیں مل جائے تو اس کے بعد ہم لوگ گناہ کی قریب نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں ان کو ہم نظر انداز پھر نہیں کر سکتے تو بات یہ ہے کہ انسانوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مرنا ہیں بس لوگوں نہیں مرنا ہے میں نے کہا ہم مرنا ہے یہ ایک مغالطہ ہے یہ دھوکھا ہے جو انسانوں کا نفس انہیں ساری زندگی دیتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بکشے کہ ہم اپنے نفسوں کے اس دھوکھ میں نہ ہیں اور جب ہمیں پتہ ہے کہ سب دنیا مر رہی ہے ہمارے اباؤجاد مر گئے ہم نے بھی مرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس حق و یقین کے بعد موت کے حق و یقین کے بعد ہم اپنی زندگیاں بدل لیں سامین اکرام انہی آیات ہیں یعنی سورت رحمان کی آیات کی جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے ان کی تشریع میں امام مہدی و مسیح موت حضر مرزا غلام عمد علیہ السلام اپنے شور آی افاق کتاب ازالہ و حام روحانی خزین جلتین صفحہ چار سو چونتیس پر ارشاد فرماتے ہیں پچیسمی آیت یہ ہے کلو من علیہہ فان و یبکا وجہ ربے کا ذل جلال والاکرام الجزوہ نمبر ستائیس سورت رحمان یعنی ہر یک چیز جو زمین میں موجود ہے اور زمین میں سے نکلتی ہے وہ مرض فنا میں ہے یعنی دم بدم فنا کی طرف میل کر رہی ہے مطلب یہ کہ ہر یک جسم خاکی کو نامود ہونے کی طرف ایک حرکت ہے اور کوئی وقت اس حرکت سے خالی نہیں ہے وہی حرکت بچہ کو جوان کر دیتی ہے اور جوان کو بڑھا اور بڑھے کو قبر میں ڈال دیتی ہے اور اس قانون قدرت سے کوئی باہر نہیں خدا تعالیٰ نے فان کا لفظ اختیار کیا یا فنا نہیں کہا تا معلوم ہو کہ فنا ایسی چیز نہیں کہ کسی آئندہ زمانہ میں یک دفعہ واقعہ ہوگی بلکہ سسلہ فنا کا ساتھ ساتھ جاری ہے لیکن ہمارے مولوی یہ گمان کر رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم اسی فانی جسم کے ساتھ جسم با موجب نصری کے ہر دم فنا کام کر رہی ہے بلا تغیر و تبدل اسمان پر بیٹھا ہے اور زمانہ اس پر اثر نہیں کرتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس عید نے بھی مسیح کو کائنات العرض میں سے مستثنہ قرار نہیں دیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز جو اس پر ہے یعنی اس زمین پر ہے فانی ہے بجز مسیح ابن مریم کے تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر کو استثنال نہیں دیا اپنے اس قانون میں اپنے اس قانون قدرت میں تو پھر مسیح ابن مریم اس قانون کے برخلاف زندہ باجسمی انصری اسمان پر کیسے جا سکتا ہے اور ہزاروں سال سے وہ کہاں وہ اسمان پر بیٹھا ہوا ثابت ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں جو انہوں نے حیات مسیح ابن مریم کا عقیدہ اختیار کیا ہوگا ہے یہ کلیت ہے ایک غلط عقیدہ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ایک بسرسہ ایک وہم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ شاید وہی آئے گا مسیح ابن مریم اسمان سے نازل ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نزول مسیح ابن مریم کی پیش ہوئی ہے اس کے مطابق اور پھر وہ دین اسلام کی خدمت کر کے دین اسلام کو دنیا پر غالب کر گا یہ ایک باطل خیال ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں کوئی سچائی نہیں فنا کے اسی مضمون کو سورت القصص کی آیت انانوے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے یہ فرما کر کہ ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے اس آیت میں بھی اللہ حرماتا ہے کہ ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے بجز اس کی ذات کے بجز اس کے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ مو اور توجہ ہو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی باقی رہ سکتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا مو چہرہ اور توجہ ہو جائے ایسے وجود بھی اگرچہ جسمانی طور پر فنا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرح ان کی نیک یاد ہمیشہ دنیا میں قائم رکھتا ہے یہی ان کا بھی ایک قسم کا بقاہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے وجود ایسے ہی وجودوں میں شامل ہیں علاوہ انبیاء علیہ السلام کے اور یا اللہ کے وجود بھی سامین اکرام ایسے ہوتی ہیں کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہتے ہیں باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توجہ ان کی طرف بھی ہوتی ہے ہو جاتی ہے چونکہ اللہ کے حبیب ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں لہذا وہ بھی ایک رنگ میں عمر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ان کا بھی ہمیشہ ذکر خیر رہتا ہے دنیا میں اور یہی ان کی بقاہ ہوتی ہے سامین اکرام مولانا عبدالستار اہدی صاحب کا وجود بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھا جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دنیا میں عمر ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی متعلق اللہ تعالیٰ صورت الفجر میں فرماتا ہے یا ایاتو ہن نفس المطمئنہ ترجعی الہ رب کے رازیاتم مرضیہ فادخولی فی عبادی وادخولی جنتی انہیات میں اللہ حرماتا ہے اے نفس مطمئنہ یا اے مطمئن جان اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اس سے راضی ہوتے ہوئے بھی اور اس کی رضا پاتے ہوئے بھی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا مرہوم محترم مولانا عبدستار احدی صاحب ہندوستانی ریاست گزرات کے شہر بانٹوا میں یکم جنوری انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہوئے تھے وہ گزشتہ جمعہ مرخہ آٹھ چولائی دوہزار سولہ کو کراچی کے ایک ہسپتال میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ بَإِنَّا عَلَىِٰ رَاجِعُونَ عبدستار احدی صاحب سامین اکرام جب ان کی سکول کا زمانہ ہوا جانے کے لئے تو وہ سکول گئے تو ان کی والدہ محترمہ جو تھی بہت نیک تھی انہوں نے اپنے بیٹے عبدستار کو دو پیسے وہ دیا کرتی تھی روزانہ سکول جاتے وقت اور ان کی اپنے بیٹے کو یہ نصیت تھی بیٹا ایک پیسہ اپنے لئے خرچ کرنا اور ایک پیسہ کسی غریب کو دینا اس پر خرچ کر دینا سامین اکرام نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ زیادہ تعلیم تو حاصل نہ کر سکے صرف دو جماعت تک ہی پڑے تو اس کے باوجود میں سمتا ہوں کہ اس دنیا میں جو وہ کام کر کے گئے ہیں عظیم و شان خدمت کا اس کے لیے بھر ان کے لیے گل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں ناؤل فرما مولانا عبدستار عیدی صاحب نے سامین اکرام کراچی میں انیس سو اکاون میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ایک کمرہ کی ڈسپینسی سے خدمت خلق کا کام شروع کیا تھا ان کی زوجہ محترمہ بلکیس اہدی صاحبہ کے بقول عبدستار اہدی صاحب کی جیب میں پیسہ نہیں تھا وہ غریب آدمی تھے لیکن ان کے خواب بہت بڑے تھے اسی وجہ سے اوائل میں لوگ انہیں شیخ چلی کہا کرتے تھے اپنے مہور میں کراچی میں ان کے اردگرد جو لوگ تھے لیکن یہ فقیر منش اور درویش شفت انسان چونکہ اپنے خدمت خلق کے جذبہ میں سچا تھا لہذا وہ دنیا کو اپنی اپنے عملی نمونہ سے یہ درس دے کر گئے ہیں کہ انسانی خدمت کے لیے بڑا امیر و کبیر ہونا اور تعلیمی ڈگریوں کا حامل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ خدمت خلق کے لیے صرف خلوص نیت، سچا جذبہ اور قوت عمل کی ضرورت ہے اگر کسی انسان کے پاس خلوص نیت، سچا جذبہ اور قوت عمل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے لوگوں کے شامل حال ہو جایا کرتی ہے مولانا عبدالستار احدی صاحب لاکھوں اور کروڑوں روپے عام آدمی کی خدمت پر خرچ کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے لیے ہمیشہ وہی خدر ملیشیا کا پرانا شروار کمیز اور ایک پرانی سیاہ جنہ قیب اپنے استعمال میں رکھی جب کبھی دیکھا کہ میرے سلانہ اخراجات کی وجہ سے میرا بجٹ کا توازن بگڑ رہا ہے تو کسی ندامت کے بغیر کشکول ہاتھ میں لے کر کسی سڑک کے کنارے کپڑا بشا کر بیٹھ جاتے تھے اور لوگ چونکہ جانتے تھے کہ یہ ایک سچا آدمی ہے مخلص آدمی ہے تو عوام دھڑا دھر ان کے آگے روپے پیسے پھینکتی تھی ان کو دیتی تھی یہ یقین تھا لوگوں کا اس کے مطلب اے میرے بھائیوں ایسا کام دنیا دار نہیں کر سکتے بلکہ یہ کام مت کی اور مٹے ہوئے لوگ ہی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے تمام جسمانی عذا وہ ڈونیٹ کر کے گئے تھے اس دنیا میں انہوں نے کر دیئے تھے لیکن عمر اسیدہ ہونوں کی وجہ سے باقی آزاد تو استعمال نہیں ہو سکتے تھے ان کو انتقال اٹھاسی سال کی عمر میں ہوا ہے لیکن اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ اپنی دونوں آنکھوں کو اتیاں میں دے کر دو انسانوں کو روشنی جیسی نعمت سے نواز گئے ہیں مولانا عبدستار عیدی صاحب نے سامین اکرام اپنے پین سٹھ سالہ خدمت خلق کے مشن میں انسانوں کی اس طرح خدمت کی کہ وہ دراصل اس زمانے میں بنی نو انسان کے لیے خدمت کی حوالہ سے ایک مثال قیم کر کر گئے ہیں انہوں نے خدمت خلق کے شعبہ میں کس کس طرح خدمات سر انجام دیں یا لوگوں کے بقاول اس شیخ چلی نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیئے میں اس کی تفصیل ایک خطبہ جماعی بیان نہیں کر سکتا ویسے بھی خدمت خلق کے حوالہ سے لوگ مولانا عبدستار عیدی صاحب کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں لہذا یہاں اس کے عیادہ کی ضرورت نہیں ہے مولانا عبدستار عیدی صاحب نے دو دفعہ پاکستان کی سیاست میں بھی حصہ لیا تھا انیس سو باسٹھ میں وہ اپنے علاقے سے بی ڈی میمبر منتخب ہوئے تھے اور پھر انتخاب کے بعد انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خوب خدمت کی انیس سو ستر میں صوبائی اور قومی اسمبلی کا الیکشن آڑا لیکن کامیاب نہ ہوئے اور پھر سیاست سے توبہ کر کے الگ ہو کر اپنے خدمت خلق کے مشن میں جت گئے ان کے صاحبزادے فیصل عیدی صاحب کے بکول ان کے والد مولانا عبدستار عیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے مجودہ مورسی شیاسی سیٹ اپ میں کوئی بھی مخلص انسان اپنی قوم کی اگر خدمت کرنا چاہے وہ خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ سیٹ اپ اس قسم کا بنایا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک غریب انسان ایک متبست طبقے کا بندہ یا اس طبقے سے تعلق کرنے والا انسان تو اس میں تو وہ اگر حیصہ لے گا تو وہ ناکام ہوگا تو کامیاب نہیں ہو سکتا تب ہی وہ توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے سیاست سے الگ ہو گئے میں یہاں پر ایک کالم نگار کے کالم میں سے چند سطور آپ لوگوں کے آگے میں پر کر سنانا چاہتا ہوں وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں جنرل زیاو الحق نے انہیں مزل سے شورا کا ممبر بنایا یعنی عبدالستار اہدی صاحب کی بات ہو رہی ہے جب وہ مزل سے شورا کے پہلے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے تو انہوں نے حسب معمول ایک تیسرے درجے کی ہوتل میں قیام کیا اور ایک فٹ پاتھ ریسٹورنٹ سے ناشتہ کر کے ایک بس میں بیٹھ کر مزل سے شورا کے اجلاس میں شرکت کرنے چلے گئے وہاں موجود افسروں نے انہیں بتایا کہ ان کی رہش کا سرکاری طور پر بندوبست موجود تھا اور وہ ان کے منتظر رہے لیکن اہدی صاحب نے معذرت کر لی اور ہمیشہ اپنے معمول کے مطابق اپنے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست ہمیشہ خود کیا یعنی سادہ وہ اپنی طرز کی ایک واحی شخصیت تھے سامین اکرام اور سرکاری پروٹوکال کے سخت مخالف تھے آخری وقت تک ان کے دروازے پر نہ کوئی گار تھا اور نہ کوئی دربان ان کا غریبانہ طرز زندگی ہی ان کا سرمایہ افتخار تھا لیکن ایک عجیب بات ہے کہ وہ جس قدر پروٹوکال کے خلاف تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات پر ان کے لیے اتنے ہی بڑے پروٹوکال کا بندوبست فرما دیا ان کے گھر والوں کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا سامین اکرام سچے خادموں کے یہی روئیہ ہوتے ہیں ان کا یہی طرز عمل ہوتا ہے انہیں نہ موت کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کو مار دے گا گارڈ رکھو باڈی گارڈ ان کے آگے نہیں پیچھے پھرتے نہ ان کو باڈی گارڈ ان کے ضرورت ہوتی ہے وہ اس دنیا سے پیار کرنے والے لوگ نہیں ہوتے وہ اس دنیا میں اللہ کے لیے جیتے ہیں اور کسی وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اور حاضر ہونے کے لیے اتیار ہوتے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا موت کا لاکھوں کروڑوں بلکہ عربوں روپے پر دست رس رکھنے والے پاکستان کے اس امیر ترین یعنی مولونا عبدالسطار عیدی صاحب غریب آدمی کی پہنچ میں تھا یعنی دوسری طرف وہ غریب آدمی تھے ملک کے سب سے غریب آدمی تھے ایک طرف لاکھوں کروڑوں اور عربوں رباؤں پر اس کی ان کی دست رس تھی دوسری طرف وہ پاکستان کی غریب آدمی تھے لیکن پھر بھی اس نے بیرون ملک علاج کروانے کا نہ سوچا اس نے بیرون ملک علاج موالچے کی حکومتی اور غیر حکومتی آفرس کو ٹھکرا دی گیا خاکستار یہاں ایک مخلص اور ایک محبے وطن کالم نگار کی ایک سبق کالم کی چند سطور آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہے جس سے عام جو ہمارے مسلمان بھائیوں ان کو فائدہ ہوگا خاص کر پاکستان سے تعلق رکھنے والے وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں مہاتیر محمد کو 1999 میں ہارٹ اٹیک ہوا ملیشیا میں صحت کی سہولتیں زیادہ اچھی نہیں تھی ملک کے مطمور لوگ دل کے آپریشن کے لیے سنگاپور، تھائیلینڈ، آسٹریلیا اور جاپان جاتے تھے عالی بیورو کروٹس، وزراء اور ارکان اسمبلی بھی دوسرے ممالک سے علاج کراتے تھے ڈاکٹروں نے مہاتیر محمد کو بی سنگاپور جاپان یا برطانیہ لے جانے کا مشوہ دیا حالانکہ ڈاکٹر مہاتیر محمد صاحب خود ایک ڈاکٹر تھے فیزیکل ڈاکٹر تھے وہ خاندان نے تیاریاں شروع کر دیں لیکن جب مہاتیر محمد کو ہوش آیا تو انہوں نے باہر علاج کرانے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا مجھے جتنی کیر اپنے ملک میں مل سکتی ہے وہ دوسرے ملک کے ڈاکٹر نہیں دے سکتے چنانچہ میں باہر نہیں جاؤں گا ڈاکٹروں نے سمجھایا ہمارے پاس میڈیکل کی جدید سہولتیں موجود نہیں ہیں مہاتیر کا جواب تھا یہ ظلم ہے ملیشیا کے لوگ کم تر سہولتوں کے ساتھ علاج کرائیں اور وزیراعظم کا دنیا کے مہنگے تین ہسپتالوں میں علاج ہو میں بھی اتنی ہی سہولتیں لوں گا جتنی سہولتیں ملیشیا کے عام لوگوں کو ملتی ہیں ملیشیا کے ڈاکٹر وزیراعظم کی زد کے سامنے بے بس ہو گئے وزیراعظم کا اپریشن ہوا کامیاب ہوا اور یہ آج تک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں مہاتیر محمد کے اس فیصلے نے ملیشیا کے ہیلتھ سیکٹر میں جان ڈال دی ڈاکٹروں اور عوام میں اطماع پیدا ہوا عمرابی مقامی ہسپتالوں میں علاج کرانے لگے مہاتیر محمد کو علاج کے دوران ہسپتالوں کے مسائل کا اندازہ ہوا یہ صحت یاب ہونے کے بعد ہیلتھ سیکٹر پر توجہ دینے لگے اور یوں ملیشیا میں ہیلتھ انڈسٹری ڈیویلپ ہونے لگی اور یہ ملک ہتے کے تین بڑے ملکوں میں شمار ہونے لگا آج ملیشیا دنیا بھر کے مریضوں سے اربوں روپے کمار رہا ہے کیسے یہ ملک ہیلتھ ٹوریزم کے پانچ بڑے مراقص میں شمار ہوتا ہے ملیشیا میں سولہ فائی سٹار ہسپتال ہیں ان میں سے نو بین الکمامی ایوارڈ جافتہ ہیں دنیا بھر کے مریض ان ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں پاکستان سے بھی ہزاروں مریض ملیشیا جاتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں یہ معاشی انقلاب مہاتیر محمد کے ایک فیصلے کا سامین اکرام نتیجہ تھا یہ اگر انیس سو انانوے میں اپنے اوپن ہارٹ سرجری کے لیے برطانیہ یا سنگاپور چلے جاتے تو ملیشیا کے لوگ آج بھی ہسپتالوں میں ایڈیاں رگڑتے رگڑ رہے ہوتے اور ملیشیا کی طبعی صورتحال آج بھی ناغفتہ بے ہوتی سامین اکرام قوم کے محبے وطن اور سچے لیڈر مخلص لیڈر ان کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے مشکل اور سخت فیصلوں کا آغاز پہلے اپنی ذات سے کرتے ہیں ان کو اپنی ذات پر اپلائی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے مد بھی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے کیونکہ مخلص ہوتی ہیں نا سچے ہوتے ہیں اور قوم بھی ان کا پھر ایسے لیڈروں کا مخلص لیڈروں کا قوم بھی ان کا ساتھ دیتی ہے لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں کسی ملک کے بھی ہوں ملیشیا کیوں پاکستان کیوں یہ ان کے کام نہیں ہیں یہی جو محبے وطن اور مخلص لیڈر ہے کسی قوم کا یہ ان کا طرز جمل ہوتا ہے جو ابھی میں نے حوالہ پڑا ہے اس میں اسے یہ پتہ لگتا ہے اے میرے پاکستانی بیس کروڑ بھائیو میں آپ سے کہوں گا کہ تم ہوش کے نخن لو پاکستان کی معروسی سیاست کے یہ جمہوریے پاکستان کی سیاست کے ان سیاسی گزوں کو جب زکام ہوتا ہے تو یہ علاج کے لیے بیرون ملک دور جاتے ہیں کیا یہ سیاسی ڈرامے باز اپنی عوام کے لیے کبھی پاکستانی ہیلتھ سسٹم کو اپگریڈ کریں گے ہرگز نہیں یہی حال تعلیم سمیت دوسرے شعبوں کا ہے یہاں پر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات کے بارے میں مولانا ابو کلام ازاد کے ایک مارکت الارام مضمون کی چند سطور پڑھ کر آپ سامین کو سنانا چاہتا ہوں مولانا اپنے مضمون میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات کے بارے میں لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنہا زخمی نہیں ہوئے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا پورا مدینہ زخمی ہو گیا ہے خلافت اسلامی زخمی ہو گئی ہے اس سے بھی زیادہ یہ کہ خود اسلام پاک زخمی ہو گیا ہے غم میں ڈوبے ہوئے لوگ عیادت کے لیے آتے تھے اور بے اختیار آپ کی تعریفیں کرتے تھے اب ہر مسلمان کو سب سے پہلا فکر یہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد امت کا محافظ کون ہوگا جتنے لوگ آتے ارز کرتے امیر المومنین اپنا جانشین مقرر کرتے جائیے آپ یہ تقاضی سنتے اور چپ ہو جاتے آخر ارشاد فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ موت کے بعد بھی یہ بودھ میرے ہی کندوں پر رہے ایک شخص نے کہا آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یعنی اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے فرمایا اے شخص خدا تجھے غرد کرے دیکھ لیا سامنے کے نام آپ نے کہ حد عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کی نام زدگی کی تجویز دینے والے کو کہا خدا تجھے غرد کرے گویا ماروسیت خواہ وہ سیاست میں ہو خواہ وہ مذہب میں ہو غرد کری کی ہی ایک دوسری شکل ہے سامنے اکرام پاکستان کی سیاست میں بھی ماروسی سیاست انہوں نے جماعتی قیاد پر قبضہ کیا اپنے باپ کی بنائی ہی البسیت کے جو اصول تھے بنیادی جو دے کر گئے تھے ان کو رد کر کے ان کو ٹھک مار کر پہلے تو قیاد پر قبضہ کیا اور سب جو تھی خلافت راشتہ کی وہ ختم کر دی اور پھر وہاں پر اپنی ملوکیت یعنی خلافت کے نام پر اپنی ملوکیت جاری کر دی جس کا سسلہ آج تک جاری ہو ساری ہے کہتی ہیں کہ یہ خلافت ہے یہ سورت نور کی عیت نمبر چھپن کے مطابق ہماری یہ خلافت ہے حالانکہ سورت نور میں عیت نمبر چھپن میں جس خلافت کا ذکر ہے وہ الہمی خلافت ہے اس عیت میں ان خلیفوں کا ذکر ہے جن کو خود الہم کے ساتھ رول قدس نباز کر اللہ طرح کھڑا کرتا ہے دنیا میں اس خلافت میں اللہ کے برزگدہ انبیاء رسول مجدد محدث شامل ہیں اس خلافت میں بند کوروں میں جال سازی کے ساتھ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے ان میں اس عیت میں لیکن ان لوگوں نے اس عیت کچھ بھی نہ چھوڑا اس پر بھی ظلم کیا ہوا ہے قرآن پاک کی اس عیت پر بھی کہ ہی ان میں ہماری ذکر ہے اور ہماری خلافت اس عیت کے مطابق ہے صورت نور کی عیت نمبر چھپن کے مطابق اور پھر سامنے کے نام یہ جو موروسیت جس کا آغاز یا غارت کری جس کا آغاز جناب مرزا بشیر الدین محمود نے انیس سو چولہ میں خلافت احمدیہ کی سفل پیٹ کر اور اس پر قبضہ کر کے شروع کیا تھا اس کی تاریخ پاکستانی سیاست سے بھی نہ صرف بہت پرانی ہے بلکہ انتہائی گھنانی اور بہت تخلیف دے بھی ہے اے میرے پاکستانی بھائیو وفات سے پہلے بیرون ممالک میں علاج کروانے کی پیش کشوں کو ٹھکرا کر درویش صفت مولانا عبدالستار ایدی صاحب دراصل پاکستان کے وزیر اعظم اور صوبہ پنجاب کے خادمِ آلہ اور اسی طرح پاکستان کی مولوسی سیاست کے دیگر جمہوریوں کا موں پر تھپر مار کر گئے ہیں جو جٹ تھوڑی سی تقلیف لاکھ ہوتی ہے تو یورپ پہ آ جاتی ہے ان کے موں پر وہ تھپر مار کر گئے ہیں وہ اپنے عمل سے بتا کر گئے ہیں کہ کسی ملک کا مخلص اور محببتن لیڈر اپنے ملک سے باہر جا کر اپنے بائی پاس اپریشن نہیں کروایا کرتا اس کا جینا اور اس کا مرنا اپنے ملک میں اپنی غریب عوام کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ لیڈر ہے اگر وہ محببتن اور مخلص لیڈر ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے کبھی باہر نہیں بھیجے گا بلکہ اپنے ملک کے سکولوں میں ہی تعلیم دروائے گا اگر اس کا کوئی کاروبار ہو تو وہ اپنا کاروبار بھی اپنے ملک میں ہی کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ اس کے کاروبار جو ہیں اپنے ملک سے باہر ایسے ممالک میں جاری ہیں جو کہ بنادی طور پر پاکستان کی وجود کے ہی مخلق ہیں وہ یہ کام نہیں کرے گا پاکستان کی موجودہ ماروسی سیاست کے یہ سیاسی گدھ یا یہ سیاسی جمہوریے سامین کرام دراصل اپنے ملک کی بیس کروڑ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں تب ہی یہ علاج موالجے کے لیے نہ صرف خود بلکہ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھی بیرونی موالک میں بھیج دیتے ہیں کاش امت محمدیہ کو مہاتیر محمد یا مولونا عبدالستار عیدی صاحب ایسے دو چار لیڈر مل جاتے تو پورے عالم اسلام اور امت محمدیہ کی موجودہ زلط اور رسوائی کی حالت یک سے بدل جاتی ہے لیکن افسوس سے میں یہی کہہ سارتا ہوں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت لیکن میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ملک پاکستان کی چور اور غدار کی عادت کو بدلنا میرے جیسے انسان کا کام نہیں ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر رضا الہی کے مطابق تیس سال پہلے اپنے ملک سے باہر آ گیا تھا اور اب میں اپنے اہل ویال کے ساتھ اسی بدیسی معاشرے کا حصہ بن چکا ہوں آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بی قومن حتی یغیر ما بی انفسن کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو آپ خود نہیں بدلتی میں اپنے احمدی بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انیس سو چودہ سے جو بلائے دمشق تم پر مسلط ہے ان خلافتی گدوں سے تم نے خود کھڑے ہو کر جان چھڑانی ہے یہ مت خیال کرو کہ تم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو اور آسمان سے فرشتے اتر کر تمہیں ان خلافتی گدوں سے رستگاری دلا دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا تمہیں خود اٹھنا ہوگا تمہیں خود قربانیاں دینی ہوں گی تمہیں ازادی اور اپنی رستگاری کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی جب تم خلوص نیت کے ساتھ اٹھ کرے ہوگے تو پھر اللہ تعالی مظلوموں کی مد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل فرما دیا کرتا ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی میں بڑے عدد کے ساتھ اپنے احمدی بینوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ احمدیت میں آج تک مہتیر محمد ایسے لیڈر اور مولونا عبدالستار ایدی ایسے خد میں انسانیت کیوں نہیں پیدا ہوئی حضرت مرزا صاحب السلام کی احمدیت ایسے نابغہ روزگار انسانوں سے کیوں محروم رہی ہے میں آپ سب کو جواباً کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا بنایا ہوا نظام جو کہ دراصل اسلامی کی بجائے ایک شیطانی نظام ہے ان سب بیماریوں کی اصل جڑ اور وجہ ہے اس شیطانی نظام میں پاکستانی سیاست کی طرح ایک موروسی خلافت یا غارتگری کی لانت ہم احمدیوں کے گلے میں ڈال دی گئی ہے ہمارے سب مسائب اور دکھوں کا علاج اس لانتی خلافتی نظام سے جان چھڑانے میں ہے مرزا محمود احمد قطن مسلم احمد نہیں تھے بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں شیطان کے پیچھے چلا اور اس طرح اپنے سیاہ کرتوتوں کے ویسے موض مفصد بن بیٹھا تفصیل جاننے کے لیے سامین اکرام خاک سار کی ناؤ گس دوہزار پندرہ کی ایک تقریر وہ جلسہ سلانہ جو ہے جماعتی احمدی اصلاف سن کا دوہزار پندرہ کا وہاں پر میں نے کی تھی اس کا عنوان تھا ماؤد لڑکا ماؤد مفصد اور ماؤد مجرم کیسے بنا یہ الغلام ڈاٹ کم پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اے میری احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں میدانِ بدر میں اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے قربانی کا جو عملی نمونہ دکھایا تھا تمہیں بھی پہلے اس قسم کی قربانیوں کا عملی نمونہ دکھانا ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اسمان سے میرا عظیم تک تمہ اللہ عظیم خدا فرشتے بھی ضرور بھیجے گا بعض محمودی جو حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو ان کے خلیفے ہیں انیس سو چوروں سے ان کا ملوکیت کا بلائی دمشق اس سے چلا آ رہا ہے خاندانی میں ان پر تنقید کرتا رہتا ہوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تنقید ان کی ذات پر نہیں کرتا بلکہ ان کی بدعملیوں ان کے غلط نظریات اور غلط اقائد اور ان کی بدتوں پر کرتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے احمدیت کا ستیہ ناس کیا اور اسے کچھ کا کچھ بنا دیا یہ جو احمدیت لے کے پھر رہے ہیں یہ جو نظام پھر رہے ہیں اس کا حرتمیزہ صاحب 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 کی احمد سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اسلام سے اس کا تعلق ہے ہاں حرتمیزہ صاحب 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 کا نام اور ان کی احمدیت کا نام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسلام کا نام اس کو حقیقی اسلام کہتے ہیں اور اللہ کا نام بڑھا لیتے ہیں تو یہ چیزیں انسانوں کی کمزوری ہیں تو اس سے یہ فیضہ اٹھاتی ہیں لیکن اللہ کے نام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو میرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو میس یوز کرتے ہیں یہ لوگ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں کیا مولانا عبدالستار ایوی صاحب آپ بتائیں مجھے کیا وہ میرا کوئی رشتہ دار تھا جب جس کے متعلق آدمی خطبہ میں ان کی نیکیوں کی نیک صفات کا ذکر کر رہا ہوں کوئی رشتہ دار نہیں تھا بلکہ میرا اور عبدالستار ایوی صاحب کے جو مذہبی اقاعد ہیں ان میں بھی فرق ہے اختلاف ہے لیکن یہ اپنے جگہ پر لیکن وہ ایک انسان بہترین انسان تھا ہے ہمارے ملک کا اور اس میں دیانت شرافت سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی میں اس کا قطن ملک کی کوئی کوئی رشتہ داری کی منعات پر یہ میں باتیں نہیں کر رہا اس کے متعلق صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ایک انتہائی نیک اور برزیدہ بندہ تھا اللہ کا بندہ تھا اسی طرح محمدی خلیفہ راشدین کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو ان کا بھی میں انتہائی ان کو کریڑر دیتا ہوں کہ واقعی وہ ایک اللہ کے عظیم بندے تھے حدیات جافتا تھے اور اسی طرح احمدی خلیفہ راشد حضر مولانا نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی میرے رشتہ دار نہیں تھے نہ محمدی خلیفہ راشدین میرے رشتہ دار ہیں سب کا میں یہ حدیات جافتا وجود تھے ان لوگوں نے اس دنیا میں جب ان کا جب ان کو موقع ملا اسلام کی یا حمدید کی خدمت کا انہوں نے مٹے ہوئے انسانوں کی طرح اپنے لوگوں کی خدمت کی تھی اور صحیح رنگ میں اسلام اور حتم صاحب علیہ السلام کی احمدیت کی جو سچی ہے تعلیم اُس پر عمل کیا تھا یہ لوگ میرے ہرگز رشتہ دار نہیں تھے نہ ہی مولانا عبدالستار ایدی صاحب اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں بلند جگہ اطافت میں نہ وہ میرے رشتہ دار ہیں یہ نیک اور برگزیدہ اور مٹے ہوئے اور سچے بنی نور انسان کی خدمت کرنے والے حدیعت یافتہ بجوت ہے اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے ذکر کے ساتھ میں دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں بڑی بلند جگہ پر اپنے قرب میں رکھنا اور یہی ان سے میری محبت کی وجہ ہے اور ان کی سادہ طرز زندگی جو ہے خاص کر عبدالستار ایدی صاحب جو ہمارے دور میں دنیا کو ایک مثال دیکھ گئے ہیں میں اس کی سادہ ذنگی کو سلام پیش کرتا ہوں اب میں دوبارہ مولانا عبدالستار ایدی صاحب کی طرف آتا ہوں عبدالستار ایدی صاحب کو نوبل پرائز کے لیے بھی سامین کرام نام زد کیا گیا تھا لیکن نوبل فانڈیشن کی یہ بدقسمتی تھی کہ ان کی لسٹ مولانا عبدالستار ایدی صاحب کے عظیم نام سے محروم رہے عمر واقعہ یہ ہے کہ مولانا عبدالستار ایدی صاحب کا قدر اس عزاز سے بہت بلند تھا بہت بڑا تھا مولانا عبدالستار ایدی جیسے متقی لوگوں کے متعلقی اللہ تعالی سورت البینہ کی آیات آشہ اور نو میں فرماتا ہے مولانا عبدالستار ایدی صاحب مولانا عبدالستار ایدی صاحب رضی اللہ عنہم برزو عن ذالکا لمن خشی یا عبدالستار ایدی صاحب جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی وہ ہمیشہ ان میں رہتے چلے جائیں گے اور ان سے راضی اور اللہ ان سے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا جس نے اپنے رب کا خوف کیا اس دنیا میں آخر خطبہ کے آخر میں سامین کرام خاک صلی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہے کہ وہ مرہوم ایدی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں بلند درجات عطا فرمائے اور لواہی کین کو نہ صرف صبر جمیل سے نوازے بلکہ انہیں مرہوم ایدی صاحب کے خدمت خلق کے مشن کو آسن نگ میں جاری رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ وآخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین اولا وآخرا وظاہرا وباطنا ہو ومولانا نیم المولا ونیم النصیر الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمینو بھی ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا لنا من یهده اللہ فلا مزلللہ ومن یزلللہ فلا حدیالا ونشد واللہ والحسانی یستجب لکن والا ذکر اللہ اکبر